بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز عبین و ناظرین حضرات عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ اپنی ضرورت کے تحت اپنے شوق میں وظائف کرتے ہیں ان وظائف کو سوشل میڈیا سے دیکھ کے کر لیتے ہیں یا ان کو کسی کتاب سے پڑھ کے کر لیتے ہیں اجازت نہیں لیتے یا اگر کسی سے اجازت لیتے ہیں تو وہ اجازت دینے والے کے اندر خود اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آگے اجازت دے سکے یا عمل کرتے ہیں عمل پورا نہیں ہوتا دھورہ ہی چھوڑ دیتے ہیں یا عمل کیا عمل کے دوران کسی قسم کی غلطی ہو گئی کتائی ہو گئی تو اس سے رجت ہو جاتی ہے اور رجت کہتے ہیں کسی عمل کے رییکشن کو تو یہ بہت خطرناک چیز ہے جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں جو لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں وہ بہت ہی تکلیف میں ہوتے ہیں آج جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہر طرح کی رجت کو ختم کرنے کا عمل ہے آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس کی رجت نہیں ہوگی اور اگر رجت ہو چکی ہے تو وہ اس کے ذریعے ختم ہو جائے گی تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے اور دن میں کسی بھی وقت ایک مرتبہ آپ سورہ آباسا کو پڑھیں گے یاد رہے یہ عمل رجت کو ختم کرنے کا بہت ہی زبردست اور آسان عمل ہے اگر کوئی بندہ رجت میں مبتلا ہو جائے تو یہ بڑی خطرناک اور تکلیف دے چیز ہے یاد رہے آپ عبادت کے لیے کوئی وظیفہ کریں تو اس کی اجازت ضروری نہیں ہے ہاں اپنے کسی کام کے لیے اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اجازت ضروری ہے اجازت بھی اس بندے کی لیں جس کے اندر واقعی اہلیت پائی جاتی ہے جس بندے کے اندر واقعی اجازت دینے کی طاقت ہے اور خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی شرق تو نہیں آرہا اس میں کوئی کفریہ کلمات تو نہیں ہے اس میں کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد تو نہیں مانگی جا رہی ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ وظائف کو کریں پوری شرائط کے ساتھ کریں کسی قسم کی رجل نہیں ہوگی اگر ہو گئی ہے ہماری غلطیوں کتائیوں کی وجہ سے تو اس عمل کے ذریعے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کے ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو